بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہے بجال سے ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے ناظرین السلام علیکم ہفتہ بار پروگرام نات زندگی ہے اور میں ہوں آپ کا مزمان محمد افضل نوشاہی الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم اس خوبصورت پروگرام کے اندر حضور کی ناتیں سنتے ہیں آق الاسلام کے نغمے گاتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور آپ کی سماتوں کو جوڑتے ہیں حضور کے ذکر کے ساتھ الحمدللہ ہمارے اندر جو ایمان ہے اللہ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک بات جو ہمارے دل کے اندر موجود ہے ہمارے دل کا وہ مرکز ہے وہ بات کہ ہمارے ایمان کا مرکز کیا ہے ناظرین ہمارے ایمان کا مرکز اللہ کے محبوب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور آق الاسلام سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ حضور کا ذکر کیا جائے آقا کی باتیں کی جائیں حضور کی ناتیں پڑی جائیں دیکھیں اگر ایمان مثال کے طور پر ایک ایمارت سمجھ لیں اور اس ایمارت کے اندر جو مرکز ہے وہ آق الاسلام کی محبت حضور کی ذاتی طیبہ ہے اگر خدا نخواستہ مرکز کے ساتھ محور کے ساتھ ہماری نسبت کمزور ہوگی تو ایمان کی جو ایمارت ہے بیلڈنگ ہے اس کو خطرہ لاحق ہو جائے گا تو ناظرین اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر ہم اپنی ایمان کی بیلڈنگ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی بیلڈنگ مضبوط بھی رہے اللہ کی بارگاہ میں قدر رہے تو پھر مرکز کے ساتھ محور کے ساتھ ہمیں ہمیشہ وابستہ رہنا پڑے گا اور وہ مرکز آکھ علیہ السلام کی ذاتی طیبہ حضور کی ذات کے ساتھ محبت ہے میں چھوٹی سی بات شوٹلی کرتا ہوں مثال کے طور پہ یہ جو پتھر کی چکی ہوتی ہے اس کے سنٹر میں ایک کیل ہوتا ہے پائیویٹ اس کو بولتے ہیں آپ ذرا غور کریں کہ جب اس کی اندر گندم پیسی جاتی ہے دانے پیسے جاتے ہیں تو جو دانے اس کلی کے ساتھ اس محور کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ان کو پاٹ نہیں پیستے اور جو کلی سے جدا ہو جاتے ہیں وہ پاٹوں کے درمیان آ کر پس جاتے ہیں بلا تسبیح و بلا مثال آقاہ علیہ السلام کی ذاتی طیبہ اس پوری کائنات کا بلکہ کائناتوں کا مرکز و محور ہے جب ہم حضور کی محبت کے ساتھ حضور کے ذکر کی محبت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو زمانے کی مصیبتیں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی ہیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں چونکہ ہم محفوظ ہیں ہم جڑے ہو ہیں آقاہ علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ حضور کی غلامی کی نسبت ہمارے پاس ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے پروگرامنات زندگی ہے میں ہم آپ کو جوڑتے ہیں آقاہ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ تاکہ حضور کی ذات کے ساتھ آپ کی محبت اور مضبوط ہو جائے ناظرین آج ہماری اس خوبصورت نشست کی جو شخصیت زینت ہیں ان کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی آقاہ علیہ السلام کی سناخانی میں گزاری اللہ کریم ان کو صحت کے ساتھ اور لمبی زندگی عطا فرمائے میں اپنی بات کرتا ہوں میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں جب یہ نام لیتا ہوں اس نام کی وجہ سے مجیزت ملتی ہے چونکہ ان کو ہم نے دیکھ دیکھ کر نات پڑی نات سیکھی نات کا ایک پورا باب ہے میری مراد عالم اسلام کے بہت بڑے نات خان اور حضور کے بڑے میٹھے مدہ سرہ جناب الہاج اختر حسین قریسی صاحب جناب السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے اور پوری ٹیم جو آپ کے ساتھ ہے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے حاضری کا شرف بکشا اور ببرکت مہینے میں بکشا آپ کی مہربانی جناب یہ آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے ہمارے پروڑام کو زینت بکشی اور بلا شبہ تو سرکار نے آپ کو عزت سے نوازا ہوا ہے اور دنیا آپ کی عزت کرتی ہے سبحان اللہ سرکار کی مہربانی ہے سبحان اللہ آپ کو تو ہم دیکھ دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں اور ساری دنیا آپ کے لئے دعا کرتی ہے اور میں آپ کے لئے خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت سے اور برکتوں سے نوازا ہے آپ آج ہمارے ناظرین کے لئے کہاں سے آغاز فرما رہے ہیں جو آپ کہیں جہاں سے جیسے آپ کی مرضی میں تو آپ کی محفل میں آیا ہوں اور آپ کے یہ پروگرام میں تو آپ جو کہیں گے میں وہ سنا ہوں گے چلے میری گزارش پھر آپ سے یہ ہے کہ جو ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے حمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کرتا ہوں بڑی بڑی خوبصورت آپ کی جو حمد باری تعالیٰ کے بہت سارے کلام آپ نے پڑے ہیں آج مجیستی علیہ رحمت کا کلام بڑوں کا کلام آج مجیستی علیہ رحمت کا کلام مowejہ سنجھان سقر تیرا مجیستی علیہ رحمت کا جو ذرا مجیستی علیہ رحمت کا انعصی سفا干م سفا ڈیفرنگ سفا useless بڑھرنگ گر تیرا گلشن گلشن صبحان اللہ صبحان اللہ مسروف سنا سر و سمن صبحان اللہ صبحان اللہ گنچوں کی چٹک چبنم کی زیا پھولوں کی محق بل بل کی نوا پھولوں کی محق بل بل کی نوا قائم ہے تجی سے حسن چمل صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ تُو تُو روح سبا تُو جان چمل صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان 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 اللہ اللہ اکبر صبحان اللہ ناظرین حمد باری تعالی آپ نے سماعت کی ہے اور ہم جب بھی مسجد میں جائیں کسی محفل میں جائیں اور ہمارے زبان پر یہ کلمات جاری رہتی ہیں سبحان اللہ ایسا مجھے یہاں پر جنابِ قریشی صاحب حدیثِ پاک میں نے ایفرسی میں تھا اسلامیک سٹیڈی کے سلیبس میں میں نے یہ حدیثِ پاک پڑھی تھے جی کہ جب کوئی مومن کہتا ہے نا سبحان اللہ ماشاء اللہ تو اللہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اسے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے سبحان اللہ اتنے مقدس کلمات اور آج آپ نے بڑا خوبصورت کلام ناظرین جنابِ اختر حسین قریشی صاحب سے یہ کلام کن کا تھا جی آج مجیستی علیہ الرحمت اللہ اور دیکھیں جب استاز یہ لیول کے لوگ کلام پڑھتے ہیں تو کلام بھی استازوں کے ہیں سبحان اللہ مسئلہ آپ کے یہاں پہ بریک پہ جانے سے پہلے چھوٹی سی بات ہمیں بتا دیں کہ یہ مستند کلام جو چوائس کرنے کا یہ یعنی یہ ٹیسٹ کیا سے بنتا ہے کیونکہ آج کل جو کلام پڑھے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی یہی کام کیا ہو ان کو آپ آگے رکھیں اللہ اکبر مسئلہ تو عزم چیزی صاحب کا جن کا کلام کی ہے جس محمد علی زوری صاحب ہے اس طرح عبدوستار نیازی صاحب ہے اور اس طرح سید یاد الدین صوروردی صاحب ہے جنہوں نے لکھا بھی اور پڑھا بھی تو بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اور بنی بنائی آپ کو طرز بھی مل جائے گی بات یہ ہے اچھا اس میں میں ارض کروں کہ ہم نے جب بھی آپ کو سنا زاہر ہے چونکہ آپ جن بزرگوں کی صحبت میں جنہ سادسہ کے پاس بیٹھے آپ کے کلام پہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کوئی علماء کبھی یعنی کسی نے اعتراض کیا ہو تو چونکہ آج کل کے علماء ہمارے سر کا تاج ہیں ان سے سرپرستی لینی چاہیے بلکہ ان سے تاکہ کلام قرآن و حدیث سے ٹکرائے نہ کلام آکل اسلام کی بارگاہ کے شایہ نشان ہو جی آپ فرما رہے تھے میں ارض کیا ہے کہ آپ جیسے جیسے آپ کو بزرگوں سے نسبت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح بھی کر دیتے ہیں اور مسجد اور آپ پڑھتے وقت میں آپ کو صحیح کرتے ہیں پبلک کے سامنے بھی یہ جورت کون کر سکتا ہے جس کو کچھ آتا ہوگا اب ایسا ایسے عالمی دین بھی ہوتی ہیں جن سے ناد خان اوپر ہوتا ہے بعد یہ ہے وہ آدمی چیستی صاحب ہیں زوری صاحب ہیں یہ وہ عالمی دین بھی ہی تھے یہ کیسی بات ہے آج میں بتا رہا ہوں اور سید جاثن صور وردی صاحب پچھ سید دین کے باپ آپ دیکھیں نا اچھا یہ جتنے آپ اسمائے مبارک لے رہے ہیں دیکھیں یہ سب لوگ آلہ حضرت کو اپنا امام کلاموں میں سمجھتے تھے جن کا کلام پھر قرآن و حدیث کی تشریح ہے بے شک بے شک یعنی جب آپ اپنے پیش نظر مستند کلام رکھیں گے تو دیکھیں اللہ رسول کی بارگاہ سے رحمتیں اور زیادہ ہوگی بے شک بے شک ناظرین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام نات زندگی ہے میں ایک مقتصر سا وقفہ ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حضرت ہیں خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام نات زندگی ہے میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم الہاج اختر حسین قریشی صاحب نات خانوں کے استاز ناظرین ہم نے ابھی بات کی آلہ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جن کا کلام بلا شعبہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ آلہ حضرت کا کلام پیش کروا کیونکہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور دنیا کے سامنے ریکیو ٹی وی کا بھی شکریہ کہ یہ تمام دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور آلہ حضرت کا کلام پیش کرتا ہوں نعمتیں باتتا جس سمت وہ زی شان گیا نعمتیں باتتا اور ساتھ ہی منشی رحمت کا کلام دان گیا نعمتیں باتتا نعمتیں باتتا اللہ حضرت کا کلام نعمتیں باتتا نعمتیں باتتا اور دنیا میں پھل رہے ہیں اور پھل رہے ہیں اور آلہ حضرت نعمتیں باتتا میں دنیا سے مسلمان گیا نے متباٹا اللہ حضرت کا کیا بات ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے مامور رہا سر وہ سر ہے سر وہ سر ہے جو تیری قدم پہ قربان گیا نیم سے باتتا آج لے آج لے آج لے آج لے کی پنا آج مدد ماں دن سے کل نہ مانیں گے قیائمت میں اگر ماں آن گیا نیم سے باتتا جان و دل ہو جو خیلت سب تو مدینہ پانچے تم نے ہی چل تیری ذات سارا تو سامان گیا تم نے ہی چل تیری ذات سارا تو سامان گیا نیم سے باتتا سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ناظرین آپ نے عالی حضرت کا بہت خوبصورت کلام سمات کیا اور کیا خوبصورت انداز اللہ کریم آپ کی آواز کی بہار کو قائم رکھے ماشاءاللہ کتنے سال پہلے بھی آپ کو سنا ماشاءاللہ آپ ایسی پڑھتے ہیں یہ حضور کی نات کا کرم ہے خاص طور پر آپ پہ اپنے ذرا ناتخانی کے حوال سے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے تو ماشاءاللہ پوری زندگی گزاری نات بے شک تو کہاں کہاں جانا ہوا پھر نات کے حوالے سے اللہ تعالی نے یہ خاص انایت آپ نے محبوب کے صدقے جس کا نام لیتا ہوں تو پوری دنیا میں ایک دو جگہ تو آپ بھی ہیں انگلینڈ میں بھی میرے ساتھ تھے مانچسٹر میں بھی ساتھ تھے اور لندن میں بھی ساتھ تھے آپ کا میں بھی ذکر کر دوں اللہ حکم بس یہ آکھل اسلام کی ذکر کی برکتے ہیں ناروے اوسلو جس کو انڈ آف کنٹری کہتے ہیں انڈ آف دے ورلد وہاں بھی آپ نے جا کے حضور کا ذکر کی ہے بلکہ وہاں میں نے سیلیکشن کی نات خانوار تھی اور بچوں کا مقابلے میں میں اچھا ایز ای جج میں یہاں سے بلایا گیا آپ تو ہمارے مرحبہ یا مصطفی گلانی صاحب ہیں وہ ناروے اوسلو میں وہ بچے بہت پڑتے ہیں اور سب سے بڑی بات سنتے ہوں ان کا بچہ فرسٹا ہے اور میں نے سب سے بڑی بات میں کروں کہ آپ سب سے زیادہ بار مدینہ تیبہ گئے ہاں ہاں وہاں بھی آپ کا ساتھ دو تھے آپ کلام پیش فرمائیں ماشاءاللہ میں اپنے استاد اکرامی کا کلام پیش کرتا ہوں بسم اللہ ہمارے بھی استاد اکرامی جی آپ کے بھی رب آپ بنائی دلدار بڑا سونا سونا رب آپ بنائی رب آپ دلدار بڑا سونا رب آپ بنائی دلدار بڑا سونا رب آپ بنائی نو بنائی دلدار بڑا سونا انہیں خود فرمایا میرا یار موسیقی 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 پہ جا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں ہم دوبارہ حضر ہوتے ہیں خشامدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام نات زندگی ہے میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے بہت بڑے نات خان حضور کے بڑے خوبصورت مدہ سارا جناب الہاج اختر حسین قریشی صاحب جی کبلا کون سی ناتب پیش فرمائیں گے میرا دل چاہتا ہے کہ اردو نات پیش کرتا ہوں اور ساتھ رہے ہیں کبلا کنگا بی یا احسن رہے ہیں ایجی بسم اللہ ساتھ رہے ہیں مجرد 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 جب جو کے نوا دے تے ہاں بے نوا مکو وہ جب جو کے نوا دے تے ہاں کمبرو بوسرو سلمان بنا تے ہاں کمبرو بوسرو سلمان بنا دے تے ہاں بے نوا مکو تے ہاں تے ہاں تے ہاں تے ہاں تے ہاں تے ہاں بے نوا مکو تے ہاں تے ہاں تے ہاں تے ہاں تے ہاں میاں جو خدا دیتا ہے وہ محبوم بے خدا دیتے ہیں میاں جو خدا دیتے ہیں تنبر بوزر سلمان بنا دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین بہت خوبصورت کلام آپ نے سنا بہترم اختر حسین قریشی صاحب سے کلام سنیے میں اس پر پھر دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے میں آپ کا مزمان محمد افضل نشاہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں سمات کریں جو درے شاہدی سے ملتا ہے جو درے شاہدی سے ملتا ہے وہ سکون کب کہیں سے ملتا ہے اور کوئی بھی جستجو ہو کوئی لگن ذوق منزل وہیں سے ملتا ہے اور دل کو عرفان ذات ختم رسول انتہائی یقین سے ملتا ہے انتہائی یقین سے ملتا ہے اور ناظرین سنیے ہم گدائے درے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم گدائے درے محمد ہیں ہم کو سب کچھ یہی سے ملتا ہے ہم کو سب کچھ یہی سے ملتا ہے میں دوبارہ گزارش کروں گا محترم اختر حسین قریشی صاحب سے اور ناظرین آج چونکہ رجب کا مہینہ ہے میں گزارش کروں گا حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کے اشار پیش فرمائیں شاہ مردان شیر جزدان قوت پروردکار لا فتح اللہ علی لا شف اللہ ظل فکمال علی حق علی 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 امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی پیدا نام علی 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 دام علی حق علی 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 دام علی علی علی